تو اس مووی میں تین دوستوں کی کہانی بتائی گی ہے اس میں بتایا گیا کہ بینہ نالج کے ویلیش میں گھومنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس مووی کا نام ہے ہوسٹل اجھے مووی ریلیز ہوئی تھی 2005 میں تو چلیے مووی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم تین امریکن دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ امریکہ سے ایروپ گھومنے آئے تھے ان تینوں دوستوں کا نام ہے جوش پیسٹن اور ایلی یہ تینوں انجوائ کرنے کے لئے ایک کلب میں جاتے ہیں وہاں پر کافی لڑکیاں ہوتی ہیں پر جوش گلتی سے ایک لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس لڑکی کا ویفن جوش سے جھگڑا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کا جو گارڈ ہوتا ہے وہ کلب سے ان تینوں کو باہر نکال دیتا ہے پھر یہ تینوں باپس ہوسٹل میں آتے ہیں ہوسٹل پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ہوسٹل بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی تو یہ لوگ ملکے ہوسٹل کے سامنے ہلا کرنے لگتے ہیں تو ہوسٹل کے اندر والے لوگ انہیں بھرابلا کہنے لگتے ہیں پر ایک لڑکا انہیں کھڑکی سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ کیونکہ وہ لڑکا ہوسٹل کے اندر ان لوگوں کا پروسی ہے تو یہ تینوں ہی کھڑکی سے ہوتا ہے ہوسٹل کے اندر جاتے ہیں اور اس لڑکے کا نام ہے ایلیکس یہ تینوں ایلیکس کو بتاتے کہ ہم امریکہ سے آئیں تو ایلیکس کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم لوگ امریکہ سے ایروپ گھومنے آئے ہو تم لوگ لڑکیوں کے ساتھ انجائی کرنے آئے ہو تو ایلیکس انہیں سلوکیہ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ سلوکیہ گھومنے جاؤ کیونکہ وہاں پہ تم لوگ کو کافی ساری خوبصورت لڑکیاں ملیں گی تو ایلیکس ان لوگوں کو لڑکیوں کے کچھ فوٹوز دکھاتا ہے اور فوٹوز دیکھ کے انہیں لڑکیاں کافی پسند آتی ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مارننگ میں سلوکیہ جانے کے لیے ٹرین میں نکل گئے ٹرین کے اندر ان لوگوں کے پاس ایک اولڈ مین آ کر بیٹھتا ہے تو اولڈ مین ان لوگوں کو اپنی انٹرڈکشن دیتا ہے اور یہ لوگ بھی اولڈ مین کو اپنی انٹرڈکشن دیتے ہیں تو اولڈ مین بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے جسے میں بہت پیار کرتا ہوں وہ اپنی بیٹی کی فوٹو نکال کر ان تینوں کو دکھاتا ہے تو اولیوی جہاں پہ بتاتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے میں بھی اپنی بیٹی سے کافی پیار کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ اولڈ مین بیک سے نکال کر سیلڈ کھانے لگتا ہے جب وہ سیلڈ کھا رہا تھا اس کے ہاتھ کافی کھاپ رہے تھے پھر باتوں باتوں میں اولڈ مین جو اس کے جانگوں پر ہاتھ رکھتا ہے یہ دیکھ کر جو اس کو اچانک سے گسا آجاتا ہے پھر اولڈ مین سوری وہ لکر جہاں سے چلا جاتا ہے پھر یہ تینوں سٹیشن پر پہنچتے ہیں ٹرین سے اترتے ہیں سٹیشن پر ان تینوں کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر یہ لوگ ٹکسی پکڑ کے سلواکے کے لئے نکل جاتے ہیں پھر یہ لوگ اس ڈریس پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر الیکس نے بتایا تھا انٹر ہوتے ہی ان لوگوں کو لڑکیں ملتی ہیں تو ریسپشن پر پہنچ کے یہ لوگ اپنا روم بک کرواتے ہیں ریسپشن والی بتاتی ہے کہ آپ کے روم میں دو لڑکیں اور ہیں جو کہ آپ کے رومیٹ بن کے رہیں گی روم میں انٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کو لڑکیں مطلب رومیٹ ملتی ہیں جو کہ سپارک کے لئے جا رہی تھی تو ان لڑکیوں کا نام ہے نیٹالیا اور سویتا تو جاتے جاتے ہیں یہ لڑکیں ان تینوں کو سپارک کے لئے انوائٹ کرتی ہیں پھر یہ تینوں نہانے کے لئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر نیٹالیا اور سویتا نہا رہے تھے جہاں پر یہ آپ سے میں انٹرڈیکشن کرتے ہیں اور آپ سے میں خوب ساری مسکی بھری باتیں کرتے ہیں پھر یہ سبھی کلب میں جاتے ہیں سویتا پرسچن کے ساتھ تھی اور نیٹالیا جوز کے ساتھ تھی اولی اپنا الگ ہی لڑکیوں کے ساتھ مجا کر رہا تھا تو نیٹالیا جہاں پر سگریٹ پینے لگتی ہے جوز کو سگریٹ کے دھونے سے پرالن ہوتی ہے اور وہ تاری ہوا لینے کے لئے کلب سے باہر آ جاتا ہے باہر آتے ہی جوز کو ایک بچگوہ گروپ ملتا ہے جو کی جوز کو گھیر لیتے ہیں اور اس سے پیسے مانگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہی اولڈ مین آ جاتا ہے جو انہیں ٹرین میں ملا تھا وہ اولڈ مین بچوں کو پیسے دے کر جہاں سے بھگا دیتا ہے پھر اولڈ مین اور جوز دونوں مل کر کلب کے اندر آتے ہیں جہاں پہ جو دونوں ڈرنک پیتے ہیں تو جوز ان سے شوری بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دن بنا مطلب کے ہی گصہ کر لیا تھا اس کے بعد پھر ہم رات کا سما دیکھتے ہیں جو تینوں سونے کے لئے جاتے ہیں جوز کے ساتھ نٹالیا تھی اور پیسن کے ساتھ سویتا تھی اولی کے ساتھ بھی ایک لڑکی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ رات میں انجوائی کرتے ہوئے سو جاتے ہیں پھر صبح ہوتی ہے جوز اور پیسن اڑتے ہیں اور اولی کے طرف دیکھتے ہیں پھر اولی اپنے بھی طرف پر نہیں ہوتا دونوں جا کر شیکشن کانٹر پر پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اولی صبح ہی چیک آٹ کر گیا ہے جب کال کرتے ہیں تو اولی کا فون نہیں لگتا تو جوز اولی کے لئے کانٹر پر ایک نوٹ لے کر چھوڑتا ہے پھر ایک لڑکی ان دونوں کے پاس آتی ہے جس کا نام کانا ہے یہ لڑکی بتاتی ہے کہ اولی میری فرینڈ کے ساتھ ہے اور میری فرینڈ بھی مجھے بنا بتائے جہاں سے چلی گئی ہے تو کانا ان دونوں کو اولی کے فوٹو دکھاتی ہے جو کی لڑکی کے ساتھ تھا پھر جے دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے کی اور جاتے ہیں کہ اولی کو ہمیں بتانا چاہیے تھا اس سے بنا بتائے جہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا تھوڑی دور جاتے ہیں انہیں دور سے اولی دیکھتا ہے جے دونوں اولی کو عواج لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پاس جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ جے اولی نہیں بلکہ کوئی اور ہے اس نے اولی کی جیکٹ جیسے ہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی کہ جہاں پہ تھوڑا سا سین شپٹ ہوتا ہے ہم اولی کا کٹا ہوا سیر دیکھتے ہیں مطلب کہ اولی کو کسی نے مار دیا تھا وہاں پر ایک آدمی بھی تھا جو کسی لڑکی کو ٹورچر کر رہا تھا اور یہ لڑکی وہی ہے جو پانا کی دوست ہے تو پھر ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ جوش اور پیشن دونوں اولی کے نام ملنے پر پرشان ہیں پر تب ہی ان کے پاس نیٹالیا سے بھی آتی ہیں اور انہیں کلب کے لئے انوائٹ کرتی ہیں تو دونوں اپنا موٹھی کرنے کے لئے کلب میں چلے جاتے ہیں دونوں کلب میں مستی کرتے ہیں اور تھوڑی ڈرنک پیتے ہیں ڈرنک پیتے ہی جوش کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ نیٹالیا سے کہتا ہے کہ میں ریشٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں کلب کے ڈرنک میں کچھ ملائے گیا تھا جوش اپنے روم میں پہنچ کر ریشٹ کرتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کے روم میں آتا ہے ادھر ہم پیشن کو دیکھتے ہیں جو کی واشٹرم کے لئے جا رہا تھا اور اس کا بھی صرف چکر آ رہا تھا اور وہ گلتی سے شٹوروں میں ہی لاؤک ہو جاتا ہے اور ادھر ہی پڑا پڑا سو جاتا ہے پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ جوش ایک بند کمرے میں بندہ ہوا ہے وہ بھی بینہ پپڑوں کے اس کے سامنے ایک آدمی تھا جو اسے اب ٹارچر کرنے والا تھا وہ آدمی ایک ڈرل مشن اٹھاتا ہے اور جوش کے ٹانگوں میں ڈرل مشن گھسا دیتا ہے جوش مدد کے لئے بہت چلاتا ہے جب وہ آدمی اپنا ماسک اتارتا ہے تو جوش دیکھ کر کار بھی حران ہو جاتا ہے کیونکہ جو ایک اور نے یہ وہی اولڈ مین ہے جو پہلے ٹرین میں ملا تھا جوش اسے چھوڑنے کے لئے بہت ریکویسٹ کرتا ہے پھر وہ نہیں مانتا پھر اولڈ مین اس کی پینوں کی نسے کار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ پھول دیتا ہے جب جوش چلنے کی کوشی کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے پھر اولڈ مین جوش کو پکڑ کر اسے مار دیتا ہے پھر ادھر ہم پیسٹن کو دیکھتے ہیں جب شٹوروم کھولتا ہے تو وہ باہر آتا ہے جب وہ شہشن کونٹر پہ جا کر کھولتا ہے تو وہاں پہ اسے پتا چلتا ہے کہ جوش بھی چیک آٹ کر گیا ہے پھر پیسٹن کہتا ہے کہ جوش ایسا نہیں کر سکتا وہ بھی نہ بتائے جہاں سے نہیں جا سکتا وہ جوش کے لئے کونٹر پہ ایک نوٹی شوڑتا ہے اب پیسٹن اکیلا رہ گیا تھا وہ بار بار جوش کو کال کرتا ہے پھر اس کا کال نہیں لگتا پھر اچانک سے بچوں کا گانگسٹر گروپ آتا ہے اور وہ پیسٹن سے موائل چھین کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پیسٹن پولیس ٹیشن جاتا ہے پولیس ٹیشن پہنچ کر وہ رپورٹ لکھاتا ہے کہ میرے دوست ہو گئے ہیں اور اب میں اکیلا رہ گیا ہوں تو پولیس رپورٹ دیکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں تمہارے دوستوں کا پتا چلے گا ہم تمہیں آ کر بتا دیں گے پھر پیسٹن اسی کلب میں جاتا ہے جس کلب میں وہ پچھلی رات تھا تو وہاں پر انہیں نٹالیا اور سمیتہ بھی ملتی ہیں پیسٹن کو نٹالیا کے اوپر شک تھا کیونکہ جوش پیشری رات کو نٹالیا کے ساتھ ہی تھا وہ جوش کے بارے میں پوچھتا ہے نٹالیا کو جوش کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا پر پیسٹن جد کرتا ہے کہ مجھے جوش کے پاس لے کر چلو تو نٹالیا مان جاتی ہے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جہاں سے نکل جاتے ہیں گاڑی ایک بلڈنگ کے پاس رکتی ہے یہ جگہ ایک بند فیکٹری کی طرح لگ رہی تھی جہاں پر کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے پوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے نٹالیا جوش کو لے کر اندر جاتی ہے اندر سے فیکٹری پوری سنسان تھی جوش حران ہوتا ہے کہ نٹالیا مجھے جہاں کیوں لے کر آئی ہوگی تھوڑا اور اندر جانے پر پیسٹن کو جوش کی لاس ملتی ہے وہی اوڑ مین جوش کی سرجری کر رہا تھا جے دیکھ کر پیسٹن نٹالیا کو بہت چلانے لگتا ہے پھر تب ہی کچھ لوگ آیاتے ہیں اور وہ پیسٹن کو پکڑ کر ایک سندھ کبرے میں کرسی پر باندھ دیتے ہیں وہاں پر اور بھی لوگوں کو پکڑ کر ٹورچر کیا جا رہا تھا پھر دیکھتے ہیں کہ پیسٹن کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اسے ٹورچر کرنے والا تھا اس نے ٹورچر کرنے کے پیسے دی ہوئے تھے وہ اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے پیسٹن کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کو میرے سطح ایسا کیوں کر رہے ہو کیا تم لوگوں کو ترس نہیں آتا ایسی باتیں سنو کر اس آدمی کو گصہ آتا ہے اور وہ پیسٹن کو تھپڑ مار کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے وہ باہر سے ایک گڑ لے کر آتا ہے جو پیسٹن کے مو پر ایک پٹا باندھ کر اس کا مو بند کر دیتا ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے تو جی آدمی اب ٹورچر کرنے کے لئے تیار تھا وہ چین سا مشین اٹھاتا ہے تاکہ وہ پیسٹن کو کڑ سکے چین سا مشین دیکھ کے پیسٹن کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اسے اُلٹی آنے لگتی ہے پر اپٹا بندے ہونے کے قارن وہ اُلٹی نہیں کر پا رہا تھا تو وہ آدمی مشین شیٹ پر رکھ کر اس کا پٹا کھول دیتا ہے تو پیسٹن اُلٹی کرتا ہے جب پھر سے وہ آدمی چین سا مشین اٹھاتا ہے تو گلتی سے پیسٹن کا ہاتھ ہے جو کڑ جاتا ہے اور اس کی ہتھ پڑے بھی کڑ جاتی ہے وہ آدمی اس کی بلے کے پیہ رکھتا ہے جس کے قارن وہ فسل جاتا ہے اور اس کی مشین اس کے اُلٹی ہی گر جاتی ہے جس قارن وہ آدمی پورا کڑ جاتا ہے پیسٹن جہ دیکھ کر ایک پرسطول اٹھاتا ہے اور اس پرسطول سے اس آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہ آدمی وہیں پر مر جاتا ہے پھر پیشٹن بھیس بدل کر اس کمرے سے باہر آتا ہے پھر کچھ لوگوں کی آباس سن کر پیشٹن بھاکر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے وہاں پر کافی لاشوں کا ڈھیر تھا وہ اسی لاشوں کو ڈھیر میں چھپ جاتا ہے پھر ایک بندہ اسی کمرے میں آتا ہے اور لاشوں کو ڈھیر کو جہاں سے لے جانے لگتا ہے پیشٹن بھی لاشوں کے اندر تھا پھر وہ آدمی لاشوں کو ایک کر کے جرانے لگتا ہے پیسٹن اٹھ کر اسے جان سے مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے پھر وہ بھاگتا ہوئے کمرے میں پہنچتا ہے جو کہ ایک آب اس کی طرح لگ رہا تھا وہاں پر کچھ کپڑے بھی تھے پیسٹن وہاں سے کوٹ پینٹ پہن لیتا ہے وہاں پر اسے ایک کارڈ ملتا ہے جس کے اوپر ڈاوپ کا نشان بنا ہوا تھا کارڈ کے ویک سیڈ کچھ پرائس لکے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ الگ الگ کنٹری کے لوگوں کو ٹورچر کرنے کے لئے الگ الگ ریٹ ہیں پھر پیسٹن شکتے ہوئے بلڈنگ کے باہر آتا ہے اور وہ ایک گاڑی تک پہنچتا ہے جب وہ گاڑی کو شٹارٹ کرنے والا تھا اسے ایک لڑکی کے چلانے کے آواز آتی ہے تو وہ اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے اسے بچانے کے لئے وہ پھر سے اسی بلڈنگ کے اندر جاتا ہے اور آواز کو فالو کرتے ہوئے اس لڑکی کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے ایک آدمی اسے ٹورچر کر رہا تھا پیسٹن اسے پسٹول سے شوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کانا ہی تھی کانا کی ایک آگ ٹورچر کر کے نکال دی گئی تھی پیسٹن کانا کو لے کر چھپتے ہوئے پھر سے اس گاڑی تک پہنچتا ہے اور وہ گاڑی کو شٹارٹ کر کے یہاں سے بھاگتے ہیں جب جائے گاڑی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں نے نیٹالا سویتا اور ایلیکس ملتے ہیں پیسٹن نیٹالا اور سویتا کے اوپر گھڑی چڑھا دیتا ہے روئی دی مار دیتا ہے اب جہاں سے ریلیوی سٹیشن کی طرف نکلتے ہیں پر راستے میں پولیش کا ناکہ لگا ہوا تھا تو جہاں دیکھ